کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنوگے کسی نے کہا ڈاکٹرن کسی نے انجینئر اور ایک بچے نے کہا میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا یہاں تاجب ہوا نا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو حضور کا زمانہ پایا ہو اور یہ آرزو کر رہا ہے کہ میں صحابی رسول بنوں گا تو اس ٹیچر نے کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا تو اس نے کہا میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے میرے دل میں شوق پیدا ہوئے میں بڑا ہو کر صحابی بن منصور علوی ایک بہت بڑا رائٹر گزریا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا کہ بڑے ہو کر کیا بنوں گے تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو نے نور الدین زنگی وہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا دو چت قبرے کتے میری طرح بڑھ رہے ہیں اور آپ مدینہ آئے اور ان کتوں کو واصلے نار کیا پھر مدینہ کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں اور کہتا ہے یہ میرا فخر ہے کہ آپ نے اس بری کائنات میں میرا انتخاب کیا کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا تو اس نے عرض کیا استاد جی میری والدہ کہتی بیٹے اگر تُو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا جو سکھائیں گے وہیں سامنے آئیں گے آپ نے گالی سکھائی آپ نے گالی پہ ہنسلا فضائی کی تو پھر بچے بڑے ہو کر ہیا والے نہیں ہوں گے وہ گالی جو بچپن میں دی تھی وہ بڑے ہو کر بھی دیں گے جو بچپن میں ہاتھ اٹھتا تھا وہ کل آپ کی گال تک بھی آئے گا کیونکہ آپ نے اس پہ اس کی ہنسلا فضائی کی ہے اپنے بچوں کو وقت دیا کرے انہیں سکھایا کرے اور یہ سیکھنے کی جو عمر ہوتی اس کو ہم ان کو بے مہار کر دیتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہار مہار ہے ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جاتے ہیں مجھے وہ بڑی بات کسی کی بھلی لگی کسی شخص نے کہا حضرت آپ کے والد تو بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑا نام تھا لیکن وہ رنگ جو ان کی ذات میں تھا وہ آپ پہ نہیں چڑھا ماظرس سے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا وقت بھی آپ لوگ لے گئے ساری زندگی تقریریں کی آگے پیشے گئے ہمارا وقت بھی تو آپ لوگوں نے لیا تو ہم نے یہی کچھ بننے تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو بھرپور وقت دیں آٹھ گھنٹے مزدوری کرتے اس میں ایک گھنٹہ بچوں کے لیے بھی مختص کریں جو سکھائیں گے وہیں سامنے آئے گا فرمایا کسی کو گالی نہ دینا آج وعدہ کرتے آج کے بعد گالی نہیں دیں گے آپ ایک ہفتہ گالی نہ دو آپ کے گھر سے گالی نکل دیں ہم اپنے بچمن میں ایک ناک پڑھتے تھے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے یہ زبان تو حضور کی مدہو ستائش کے لیے بھائی موسیقی